جس طرح سے انسان بیماری کے حساب سے اپنے شریر کو سوست رکھنے کے لیے دوا لیتا ہے اب اسی طرح پر زمین کا اپشار اس کے سواست کارڈ کے حساب سے ہوگا یعنی زمین میں جن تطووں کی کمی ہوگی اب وہی تطو زمین میں ڈالے جائیں گے جس سے زمین کی اپجاؤ شکتی بڑھ سکے گی زیادہ اتپادن کے دباؤں میں زمینوں کا اپجاؤپن لگاتار گھٹا جا رہا ہے زمین میں کاربن اور زنگ سمیت کئی ایسے مہتپونڈ تطووں کی کمی ہو رہی ہے جو دھرتی کی اتپادن شمتہ کو بڑھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سنتولن کو بنائے رکھنے کے لیے کرشی بیبھاگ نے بے حد مہتپونڈ قدم اٹھایا ہے بھومی کی ارورک شکتی کو بنائے رکھنے کے لیے اچھی کھیتی کے ساتھ ساتھ زمین کو اپجاؤ بنائے رکھنے کا پرشکچن دیا جا رہا ہے اس کے لیے بخائدہ سبھی زلوں میں بھوپریوکشالہ استھاپت کی گئی ہے جس میں زمین کی مٹی کی جانچ کر کسانوں کو اٹھتی زمین کا ریپورٹ کارڈ دیا جا رہا ہے کرکشیتر جلے میں پچاس ہزار فارمینگ فیملی ہیں اور سبھی فارمینگ فیملیز کو ہم تین سال مک آور کریں گے یہ ابھیان کرشی باگ دورہ چلا جا رہا ہے جس میں سبھی کسانوں کے سوائل سیمپل لیے جائیں گے اب سرکار نے نرداریت کیا ہے کہ گریڈ میتھر سے اور جی پی ایس کے مادم سے سوائل سیمپل اکٹھے گئے جائیں گے اور فارمرز کو یہ شدہ فری اپلوٹ کرائے جائے گی کرکشیتر جلے میں دو سوائل ٹیسٹنگ لیبز ہیں کرکشیتر میں بیسری شاہب آ دیں تو ابھی ہم سب ویڈیوز کی میٹنگ لے لے گئی ہے اور نردیش دے دیئے گئے ہیں کہ اپنے اپنے کاریر سوائل سیمپل اکٹھے کریں اور لیب میں ٹیسٹ ہونے کے لیے بیجیں میٹھٹی لے کر آیا ہوں میٹھٹی کی جانس کروانے کے لیے یہاں پر میٹھٹی کی جانس کی جاتی ہے بھومی پرشکچھڑ کے لیے کسان میٹھٹی کے نمونے لے کر آتے ہیں جس کی لیب میں بقاعدہ جانچ کی جاتی ہے میٹھٹی میں جن پوشک تطووں کی کمی ہوتی ہے اسی کے حساب سے ہیلتھ کارڈ تیار ہوتے ہیں اور اسی ہیلتھ کارڈ کے حساب سے کھیتوں میں خاد اور دوائیاں ڈالی جاتی ہیں کسانوں کو سلاح دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے کھیتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں ہمارے اس پریوں گشارہ میں کرشیوی کاس ادھیکاری تطھا کسانوں کے دوارہ سیمپل لے جاتے ہیں مٹی کے اور ان کو ہم ان کے خاری ینگ، الیکٹرک کنڈکٹیوٹی، ارگینک کاربن، فاس بورس، پوٹاش، سلفر تطھا سکشم تطووں کی جانچ کرتے ہیں اور ان کی جانچ کرنے کے بعد ان کا بھومی سواستہ کارڈ بنا کے جاری کیا جاتے ہیں بہرال اس کارڈ کے کئی فائدے ہیں لیکن اس کارڈ کا بھرپور استعمال تب ہی ہو سکے گا جب کسان ٹھیک ڈھنگ سے اس کا استعمال کریں گے فوکس ہریانہ کے لیے لادوہ سے ستندر چودھری کی ریپورٹ